ہاں تو بھائی صدارت منوترہ کی نیکسٹ مووی جس کا نام ہے یودہ اس کا ٹریلر آیا ہے اور یہ مووی ریلیز ہونے والی ہے 15 مارچ کو پہلے تو میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ مووی صدارت منوترہ کے لیے چلنا بہت زیادہ ضروری ہے بیکاوز اس سے پہلے ان کی بہت ساری مووی ایسی ہیں جو کی ٹوٹرز میں ریلیز ہوئی ہیں اور پوری طرح فلاپ ہوئی ہیں اسی لیے یہ مووی چلنا ہے بہت ضروری ہو جاتا ہے صدارت منوترہ کے لیے لگا ہے اسی بات کو اس فلم کے میکرز بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں شاید اسی لیے وہ اس مووی کو شیر شاہ مووی کے نام پہ مارکٹ کر رہے ہیں کیونکہ بھائی تم خود ہی سوچ کے دیکھو کہ اس مووی میں اتنے بڑے بڑے اکچھروں میں from the makers of شیر شاہ لکھا ہوا ہے لیکن اس مووی سے کوئی بھی جڑا ہوا نہیں ہے سوائے production banner کے جو کہ اس مووی کے ڈائلوگ بھی ویسے ہی فیل ہوتے ہیں جیسے شیر شاہ کے جیسے کی یہ والا شیر شاہ میں اس ڈائلوگ کی طرح فیل ہوتا ہے جو کہ میں بولوں گا کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن اس تم کسی چیز کو مارکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن یہ کرنا بھی جب ہی اچھا ہوگا جب تک تم جس چیز کو مارکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو وہ چیز بھی اسی لیول کی ہونی چاہیے جو کہ مجھے اس کے ٹریلر کو دیکھ کے یہ تو لگی رائے کی اس لیول کی بلکل ہو سکتی ہے کیونکہ مجھے اس موڈی کا ٹریلر کافی زیادہ پسند آیا تو چلو اب اس کے سٹوری پلوٹ کی بات کرتے ہیں ارون نام کا ایک بندہ ہے جو کی آرمی آفیسر بننا چاہتا ہے بیکوز اس کے پاپا بھی آرمی آفیسر تھے تو وہ انہی کی طرح بننا چاہتا ہے لیکن وہ رولز فولو نہیں کرتا اور شاہد اسی وجہ سے اس کو سسپینٹ کر دیا جاتا ہے اور اسی کے بیچ میں ہمیں دو ہائی جیکنگ دکھائی جائے گی فلائٹ کی جس میں سے پہلی فلائٹ کی ہائی جیکنگ ہوگی اور صدیارت منوترہ اس ہائی جیکنگ کو روک نہیں پائے گا جس کا اس کو دل سے اپسوس ہوتا ہے لیکن پھر کچھ سمیواز ایسی ہی چیز دوبارہ ہوتی ہے اور ایک اور فلائٹ ہائی جیک ہوتی ہے اور اس فلائٹ میں صدیارت منوترہ بھی ہوتے ہیں تو کیا اس فلائٹ کو وہ بچا پائیں گے لیکن انہی پہ فلائٹ ہائی جیک کرنے کا الزام کیوں لگا ہے یہ جاننے کے لئے آپ کو یہ مووی دیکھنے پڑے گی اور اس ٹریلر میں مجھے بیسٹ کیا لگا میں اس کی بات کروں تو تو وہ تھا اس ٹریلر کا لاسٹ کا ایکشن کلپ جو کی دکھائی ہیں ان لوگوں نے جو کی کافی بڑیا تھا اور اس کا بیکگراؤنڈ میوزک جو کی کافی بڑیا والی فیل دے جاتا ہے اور کاسٹ کی بات کریں تو دیکھو اس مووی میں ایک صدیارت منوترہ کے ساتھ دشا پاٹنی اور راشی خنہ بھی ہیں جو کی ان کے رول کی بات کریں تو دشا پاٹنی پلائٹ اٹینڈن کا رول پلے کر رہی ہیں اور راشی خنہ جو کی اس حساب سے دیکھیں تو وہ ایک آفیسر کا رول پلے کریں گی جو کی ہائی جیکرز سے کمیونیکیٹ کرنے کا کام کریں گی ہاں تو اگر میں اوورال بول ہوں تو اس مووی کا ٹریلر مجھے کافی زیادہ اچھا لگا اور اس مووی کے لئے میں کافی ایکسائٹڈ ہو چکا ہوں جو کی یہ مووی ریلیز ہونے والی 15 مارچ کو چلو آج کے لئے بات اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائی تینا چیزیں ضرور کرنا